پیارے دوستو چینٹیوں کی ایک ملکہ اپنی تمام چینٹیوں کے ساتھ ایک وادی میں رہا کرتی تھی اس وادی کا نام وادی نمل تھا زمین اور پہاڑوں پر کروڑوں سراخ تھے جہاں وہ چینٹیاں رہا کرتی تھی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ چینٹیوں کی ملکہ اور تمام چینٹیاں وادی میں گھوم رہی تھی کہ اچانک ملکہ نے ایک لشکر کے آنے کی آواز سنی پھر کیا ہوا اور وہ لشکر کس کا تھا جانتے ہیں اس ویڈیو میں پیارے دوستو ہمارے یہ چینل اسلام سے متعلق ہے آپ سے گزارش ہے کہ مزید اسلامی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں پیارے دوستو چینٹیوں نے جس لشکر کی آواز سنی وہ لشکر حضرت سلمان علیہ السلام کا تھا سلمان علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام کے فرزند تھے یہ اپنے مقدس باپ کے جانشین ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت اور سلطنت دونوں سعادتوں سے سرفراز فرما کر تمام روح زمین کا بادشاہ بنا دیا اور چالیس سال تک آپ تخت سلطنت پر جلوہ گر رہے جن و انسان شیعتین چرند پرند اور درندوں سب پر آپ کی حکومت تھی سب کی زبانوں کا آپ کو علم عطا کیا گیا روایت ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام ایک مرتبہ جن و انس وغیرہ اپنے تمام لشکر کو لے کر تائف یا پھر شام میں وادی نمل سے گزرے یعنی چیمٹیوں کی وادی زمین اور پہاڑوں میں کروڑوں سراخ تھے جن میں چیمٹیاں رہا کرتی تھیں چیمٹیوں کے ایک ملکہ جو لنگڑی تھی وہ چیمٹی دیگر چیمٹیوں کے ساتھ وادی میں گھوم رہی تھی اس نے تمام چیمٹیوں سے کہا کہ اے چیمٹیوں تم سب اپنے گھروں میں چلے جاؤ ورنہ حضرت سلمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل ڈالے گا چیمٹیوں کی اس گفتگو کو حضرت سلمان علیہ السلام نے تین میل کے فاصلے سے سن لیا اور مسکرا کر ہنس دیئے چنانچہ اس کا ارشاد اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہاں تک کہ جب چیمٹیوں کے نالے پر آئے ایک چیمٹی بولی اے چیمٹیوں چلی جاؤ تمہیں کچل نہ ڈالے سلمان علیہ السلام اور اس کا لشکر بے خبری میں تو ان کی بات سے مسکرا کر ہسا پیارے دوستو اس واقعے سے چند سباک ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ ان چیمٹیوں کی آواز کو تین میل کے فاصلے سے سن لینا یہ سلمان علیہ السلام کا موجزہ ہے اور اس سے معلوم ہوا کہ حضرات امبیاء کرام علیہ السلام کی بسارت و سمات کو عام انسانوں کی بسارت و سمات پر قیاس نہیں کر سکتے بلکہ حق یہ ہے کہ امبیاء کرام علیہ السلام کا سننا اور دیکھنا اور دوسری طاقتیں عام انسانوں سے بڑھ چڑھ کر ہوا کرتی ہیں چیمٹی کی تقریر سے معلوم ہوا کہ چیمٹی کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ کسی نبی کے صحابی جان بوچ کر کسی پر ظلم نہیں کر سکتے کیونکہ چیمٹی نے کہا کہ حضرت سلمان علیہ السلام اور ان کا لشکر پچھڑ ڈالیں گے مگر بے خبری کے عالم میں ورنہ جان بوچ کر وہ ایسا نہیں کر سکتے مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں